دا رہے ہوں رات کا وقت ہو اندھیری رات ہو بادر بنا ہوا ہو کبرستان دستے میں آئے آپ کچھ اور چیز سے نہیں ڈرنے گی لیکن کبرستان سے ڈرنے ہیں ہر آدمی ڈر سا ہے کبرستان سے رات کے وقت گدرتے ہوئے کیوں کس لیے ڈرٹا ہے کہ وہاں خدا کا عذاب شروع ہوتا ہے وہاں جن رات کو ان کا مرکز جنوں کا کبرستان مرکز نہیں ہوتا وہاں تو صرف انشان ہیں جن پر خدا کا عذاب ہو رہا ہے اور فرشتی عذاب والے آ جا رہے ہیں اور کسر کے ساتھ مار پڑ رہی ہے اور اس پر بھی اندار عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کی گبراک کی وجہ سے انشان دن میں بھی اور رات میں بھی کبرستان کو صحیح نہیں کسر تا گھبرا جاتا ہے در جاتا ہے البتہ اور یا اللہ کہو جس جنا جنت البقی ہے جہاں شریعات پڑے رہے وہاں کوئی گبرات نہیں کہ سب آر جنت جہاں موجود ہیں کیونکہ ہمارے قبرستان میں ہم جیسے گناہکار بدکدار بدکار سیاہکار خطاکار اسیاہکار سیاہکار ہر قسم کی برائی کا مرکز حل پر اور ایک فکر کا ماہ واجہ آمد ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر پتر میں کیا کیا گناہ رکھے ہیں اور یاد رکھنا کہ ہر گناہ کی سزا اور ساکار نے جدا جدا ہو رہی ہو گی یہ جھوٹ کی سزا آرہ دا میں رہی ہے اور آرہ دا بدن پر آ رہی ہے جھوٹ گدے کی آرہ غیبت کی آرہ دا آ رہی ہے چقلقی آرہ دا آرہی ہے حب دنیا کی آرہ دا آرہ حب جا کی آرہ دا آرہ آرہ ہے اور اس طریقے سے جانے دینے سے آرہ دا آرہ آرہ ہے پھئی مجلس میں بہنے کے آرہzub آرہ ہے نمار کرا کرنے کیا رہے زیادہ بارہ ہے روزیں چھوڑنے کیا رہے زیادہ بارہ ہے اس طریقے سے کسی پر شفت پر کرنے سے ہرے زیادہ بارہ ہے یتیم و مساکیر پر رہنے کرنے سے ہرے زیادہ بارہ ہے اور پھر اس قسم کے جینی جیچنے گناہ ہیں ہر گناہ کے لیے جدا جدا عذاب قبر میں جمع ہو جاتا ہے بڑا مشکل بڑا مشکل مقام ہے بڑا خوانہ کی جگہ ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا مالک کیا ہار ہوگا